الحمدللہ رب العالمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہی اجبعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہكم إلہم واحد لا إلہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد السلام اللہ تعالیٰ جل مجدو الكریم کے لئے ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت سیدی آلم صل اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات کے لئے حمد السلام کے بعد آج کی گفتگو کا عنوان ہے عقیدہ توحید اور اس کے ہماری انسانی اور روحانی زندگی پر اثرات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں نے تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاِلَهُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدُ فرمایا تمہارا معبود ایک معبود ہے لا الہ الا اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وہ بڑا ہی مہربان اور نہائیت ہی رحم کرنے والا ہے عقیدہ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کیوں اس کی ذات تو صفات میں وحدہ لا شریک جاننا اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا اسی کی بارگاہ میں جھکنا اسی سے اپنی ساری امیدیں مبستہ کرنا اسی رب کریم کی رضا کے لئے زندگی کو گزارنا اسی کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا اسی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا اسی رب کریم کے قرب کے متلاشی رہنا یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کے لئے جینا اور اسی کے لئے مرنا اللہ تعالیٰ کی توحید کا جب انسان قائل ہو جاتا ہے اور جب اسے عقیدہ توحید نصیب ہو جاتا ہے تو پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اسے زندہ رہنے کا اور زندگی گزارنے کا مقصد ہاتھ آ جاتا ہے جو لوگ صرف اپنے لئے جیتے ہیں اور جو صرف دنیاوی اغراض و مقاصد کے لئے زندگی گزارتے ہیں ان کے سامنے کوئی مقصد نہیں ہوتا ان کی زندگی لوگوں کو دیکھ کر گزرتی ہے سامنے والا اچھا معاملہ کر رہا ہے تو یہ بھی اچھا معاملہ کر رہے ہیں زندگی محدود ہو جاتی ہے اس کا دائرہ ایکار بڑا مختصر ہو جاتا ہے لیکن جب انسان اللہ کو مانتا ہے اس کی توحید کا قائل ہوتا ہے تو پھر انسان کو جینے کا ڈھب اور سلیکہ آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ توحید کی مضبوطی کے لئے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے شنبیہ اکرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ عقیدہ راسخ کر دیا جائے کہ ان کا معبود ایک معبود ہے اور وہ اپنے اللہ کے ساتھ جڑ جائیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو یہ لفظ یہ جملہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے کہ اللہ کو وحدہ لا شریک جانا جائے اسی کے سامنے جھکا جائے اسی کے حضور حاضری دی جائے اس کے معبوب پاک علیہ السلام کے وسیلہ مبارکہ سے جب اس کے قریب جایا جائے تو پھر مالک حقیقی کو سارا کچھ جانا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر صحابہ کو مختلف اذکار اور وظائف دیئے ایک دفعہ سے حابہ نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب وظائف میں سے افضل ذکر کون سا ہے افضل ترین ذکر کون سا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر جو کلمات اللہ کو بڑے پسند جو بڑے پسند ہیں وہ یہ کہنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی کو جب ایک رب کو لوگ معبود مان لیتے ہیں پھر ایک عالمگیر وحدت پیدا ہوتی عالمگیر اور ایک بہت بڑا وسی زہن انسان کا بنتا ہے وسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق و یال اللہ پھر تو اس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ کرے گا کہ ساری مخلوق اللہ کا گویا کمبہ ہے اللہ کا خاندان ہے اللہ کی پروردہ ہے ساری مخلوق فَحَبَّ الْخَلْقِ اِلَى اللَّهِ مَاقْسَنَا اِلَى آیَانِهِ اَوْكَ مَقَالَ نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تو یہ سمجھ لے کہ یہ ساری مخلوق اللہ کا خاندان ہے تو پھر یہ بھی سمجھ لے اگرچہ اللہ اولاد سے خاندان سے پاک ہے سمجھانے کے لیے کہا کہ پھر اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے جو اس کے پروردہ سے اس کے کمبے سے پیار کرتا ہے پھر تمہیں ملے گا یہ کہ تم اس طرح لوگوں سے اچھا سلوک نہیں کرو گے کہ میرے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک کرے پھر تو کتے کو پانی پلانے پر بھی اللہ تواعف کی بخشش فرما دے گا یہ ساری چیزیں عقیدہ توحید جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان کے سامنے آتی عالمگیر وحدت ہر شخص سے بیسیت انسان اللہ کی مخلوق ہونے کے ناتے انسان پیار کرنے لگتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو تھوڑا اور کھول کر بیان کی اب بخاری مسلم میں حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے جن اللہ تبارک و تعالی ایک شخص سے فرمائے گا کہ میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی اور میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا ہی نہیں کھلایا اور مجھے کپڑے کی حاجت تھی تو کپڑا لے کر کے ہی نہیں پہنچا تو بورس کرے گا ہے مالک تو کھانے سے بھی پاک ہے پینے سے بھی پاک ہے کپڑا پہننے سے بھی پاک ہے تو اے اللہ یہ کس قسم کا مطالبہ گویا وہ سمجھنا چاہے گا تو رب کریم فرمائے گا کہ وہ تیرے پڑوس میں جو بندہ بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ تیرے پڑوس میں جس بندے کو طلب تھی تو وہ بندہ تو میرا ہی تھا نا تو یہ عالمگیر وحدت پیدا ہوتی ہے جب عقیدہ توحید عقید انسان کے سامنے آتا ہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک رب کو بندہ مانتا ہے پھر جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتا ہے ایک خدا کو جب مانتا ہے تو جگہ جگہ جھکنے سے جگہ جگہ جانے سے وہ بچتا ہے پھر وہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا وہاں جھکتا ہے جہاں اللہ اسے جھکنے کا حکم دیتا ہے پھر وہ اللہ کی بارگاہ کے عداب کرتا ہے یا اس جگہ کے بارگاہ کے عداب کرتا ہے جہاں کے عداب اللہ کراتا ہے غور طلب عمر ہے اس پہ توجہ فرمائیے گا کہ وہ باز آیا جگہ جگہ جانے سے باز آیا اس نے ایک کوئی رازی کرنا ہے یا اس کو رازی کرنا ہے جس طرح وہ ایک اسے لے کر کے جاتا ہے یہ ایک کا رستہ اسے بہت سارے رستوں سے بچا لیتا ہے مسند امام محمد میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو لوگوں کو رازی کرنے نکلے گا تو یہ تو تجھے تھکا تھکا دیں گے کس کس کو رازی کرے گا آپ دیکھ لیں دنیا میں آپ ایک آدمی کو رازی کرتے ہیں تو دوسرا بگڑ جاتا ہے دوسرے کے ہاں جاتے ہیں تو پہلے والا ناراض ہو جاتا ہے فرمایا کس کس کو رازی کرو گے تو صحابہ نے جب حضور سے یہ بات سنی تو سرکار کا چہرہ دیکھنے لگے تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں آسان نسخہ دیتا ہوں تمہیں ایک اللہ کو رازی کر لو اگر اللہ رازی ہو گیا تو لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا ایک مالک کو رازی کرنا اسی کی طرف یہ عقیدہ توحید کا اثر ہوتا ہے انسان جگہ جگہ جانے سے بچ جاتا ہے حضرت موین الملت والدین عطا رسول ہندو الولی حضرت خاجہ موین الدین اجمیری رحمت اللہ توافقہ بکر رہے تھے حج کے لیے تشریف لے گئے تواف سے فارغ ہوئے تو پھر آپ منا میں تشریف لے گئے عرفات میں تشریف لے گئے فرماتے ہیں کہ ایک آدمی پر میری نظر پڑی جو بار بار لبائک لبائک کہہ رہا تھا اے اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں لیکن جب وہ کہتا تھا نا کہ میں حاضر ہوں تو جواب آتا تھا تو غیر حاضر ہے کچھ لوگ حاضر ہو کر بھی غیر حاضر ہوتے ہیں حاضر رہ کر بھی غیر حاضر کہا تو غیر حاضر ہے بار بار کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں جواب آتا ہے کہ نہیں تو حاضر نہیں ہے تو غیر حاضر ہے آپ فرماتے ہیں حد ہو گئی میں نے جب پوری توجہ کی انہماک کے ساتھ تو میں اس آدمی تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا کہ یہ شخص جب کہتا ہے نا کہ میں حاضر ہوں تو اس کے جواب میں جواب آتا ہے کہ تو غیر حاضر ہے تو حاضر نہیں ہے حضرت خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے حاجیوں کے مجمع سے پکڑ کر الگ کر لیا ایک کونے میں لے جا کر کے اسے کہا کہ ماسوس نہ کرنا مجھے یوں لگتا ہے کہ جب تو کہتا ہے نا لبائی تو تیرے جواب میں آتا ہے کہ تو غیر حاضر ہے اسے ماسوس نہ کرنا واقعی ایسا ہے ہمیں پتا تو اپنی غلطیوں کا ہوتا ہے نا لیکن لوگ بڑا پردہ ڈال کے اور اپنے نفس کو کچھ باتیں بتا کے مطمئن ہو کے کچھ نہ کچھ ہیلے بہانوں سے سائیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اس سے کہا تجھے خبر ہے کہ جب تو کہتا ہے لبائی تو آواز آتی ہے کہ نہیں تُو غیر حاضر ہے تو خاجہ صاحب فرماتے ہیں وہ رو پڑا کہنے لگا مجھے خبر ہے وہ مجھے ہی کہتا ہے میرا رب مجھے ہی پیغام دیتا ہے کہ تُو غیر حاضر ہے فرمایا تجھے پتا ہے کہنے لگا حضور چوبیس سال ہو گئے میں ہر سال آتا ہوں حج کرنے اور ہر سال وہ مجھے کہتا ہے تو غیر حاضر ہے چوبیس سال بیٹھ گئے چوبیس سال ایک صدیق کا قصہ ہے کوئی دو چار برس کی بات نہیں وہ ہر بار مجھے کہتا ہے خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کا چہرہ دیکھ کے کہا پھر تُو ہر سال ہی آ جاتا ہے ہر سال ہی تو آپ فرماتے ہیں اس نے ایسا جملہ کہا کہ میرے وجود کے رانٹے کھڑے ہو گئے کہنے لگا مہین الدین تُو کوئی اور رب بتا دے میں وہاں چلا جاتا ہوں کوئی اور بتا دے جب ہے ہی یہی ایک ہی مالک ہے ایک ہی خالق ہے ایک ہی معبود ہے رکھے تب بھی ٹھیک ہے نہ رکھے تب بھی اس کی بینیازی ہے کہاں جاؤں اس کا دروازہ چھوڑ کے خاجہ صاحب فرماتے ہیں میں وہیں کھڑا تھا کہ ہاتھی فغیب سے ندا آئی مہین الدین ہٹ جا کہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے اگر ایک دفعہ کہہ دیا تو حاضر ہے تو اگلے سال آئے گا نہیں چوبیس سال ہو گئے جس کا بھی حج قبول کیا ہے اس کی برکت سے ہی قبول فرمایا ہے یہ یہ انسان کا رشتہ اس وقت بنتا ہے اللہ کے ساتھ جب وہ عقیدہ توحید پر اس کا نظریہ پختہ ہوتا ہے جب وہ مالک کو ماننے لگتا ہے جب اس کے نظریات یہ ہوتے ہیں رئیس المتقلمین حضرت مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں سیرت نگاروں نے لکھا ہے جو عالی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کے والد تھے ان سے کسی نے کہا بڑے درد سے دعا مانگتے ہیں یہ طریقہ کہاں سے لیا فرمانے لگے جس نے کچھ لینا ہو کچھ حاصل کرنا ہو اس کے لیے تو بڑی جگہ ہوتی ہے نا ملی جاتا ہے کہا میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی زوجہ سے لیا اپنی بیوی سے سیکھا ہے کہا وہ کس طرح فرمانے لگے گھر میں ضرورت کی کچھ چیزیں چاہیے تھی تو میری زوجہ مجھ سے کہنے لگی کہ وہ اتنا سامان چاہیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے خواتین مطالبات کرتی ہیں نا گھر میں بلکہ ایک سا لسٹیں بنی تیار پڑی رہتی تو مجھ سے کہنے لگی کچھ پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ پیسے درکار ہیں آپ میں نے کہا کہ کچھ پیسے آتے ہیں تو میں دیتا ہوں دو چار دنوں کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ وہ آپ سے گزارش کی تھی کچھ پیسوں کی ضرورت تھی تو میں نے کہا کہ آتے ہیں تو دیتا ہوں کچھ دنوں کے بعد جب انہوں نے دوبارہ کہا جیسے خواتین یاد دلاتی ہیں تو تھوڑا زور دے کے کہا کہ میں کئی دفعے عرض کر چکے ہیں کچھ پیسے چاہیے تھے تو فرماتے ہیں میں نراض ہو گیا میں نے جھڑک دیا میں نے کہا بھلی مانس عورت میں تمہیں کئی دفعہ کہا ہے کہ جیسے ہی آئیں گے مجھے یاد ہے دے دوں گا بار بار یاد کرانے کا کیا مطلب ہوا تو کہتے جب میں نے ڈانٹا تو فرما بردار خاتون خموشی سے سنتی رہی اور پھر اس کی آنکھوں میں میں نے نمی چمکتے دیکھی اور پھر اس نے ایک ایسا جملہ کہا کہ مجھے اللہ سے مانگنے کا طریقہ آ گیا وہ مجھ سے کہنے لگی آپ ہی میرے شوہر ہیں بتلائیے آپ سے نہ کہوں تو پھر میں کس سے جا کے کہوں آپ سے نارض کروں تو پھر کہاں جاؤں کس سے کس کو اور کہوں فرماتے ہیں میں رو پڑا تو وہ مجھ سے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا تو میں نے کہا کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے اگر میں بھی اپنے مالک سے کہوں گا مولا میں تجھ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں تو ہی میرا رب ہے تیرے حبیب پاک علیہ السلام کا غلام ہوں وسیلہ نور لے کے آیا تو ہی میری مانیں گا تو ہی میری سنیں گا تو ہی میری التجائیں قبول کریں یہ عقیدہ توحید انسان کو اللہ سے جوڑ دیتا ہے اس کا قرب دیتا ہے اس کے قریب کرتا ہے اور انسان جگہ جگہ جانے سے دردر کی ٹھوکر کھانے سے بچتا ہے اس لیے پہلا تو سبق عقیدہ توحید انسان کو اللہ کے اور دوسری بات یہ کہ پھر انسان کو توقع سکھاتا ہے اور دنیا میں سب سے مضبوط ترین شخص وہ ہوتا ہے جس کا اپنے رب پہ بھروسہ ہوتا ہے اس کے لیے رستے کھل جاتے ہیں وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا پھر اسے کہیں اور جانے کی ضرورت نہ پڑے گی توقع آتا ہے عقیدہ توحید سے توقع آتا ہے مثال جب حضور علیہ السلام بیان کرتے تھے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی مثال میں وہ جازبیت ہوتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے اللہ پر اگر تم توقع کرو گے اپنے اللہ پر اس کی ذات پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے جس طرح پرندوں کو دیتا ہے اس طرح تمہیں دے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پرندوں کو دیتا ہے تو شارعین نے لکھا کہ وہ اس طرح پرندہ جب صبح گھر سے نکلتا ہے تو اسے نہیں خبر ہوتی کہ میرا دفتر کہاں ہے میری فیکٹری کہاں ہے یعنی کہاں جا کے مزدوری کرنی وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکل پڑتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ نکلے وہ شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے نکلے وہ نکل پڑتا ہے اور جب شام کو واپس لوٹتا ہے تو اللہ اسے پیٹ بھر کے روزی عطا فرماتا ہے عقیدہ توحید اللہ کے قریب کرے گا اور جب انسان کا توقع مضبوط ہو جاتا ہے اللہ کی ذات پر پھر اس کی لوگوں کی جبوں سے نظریں ہٹ جاتی ہیں پھر اس میں خودداری آتی ہے پھر اس میں عزت نفس آتی پھر اسے تھوڑے پہ گزارہ کرنے کا سلیکہ آتا ہے عقیدہ توحید اسے مضبوط کر دیتا ہے پھر وہ سمجھ جاتا ہے کہ جو میرے لئے بہتر تھا وہ میرے مالک نے مجھے عطا کر دیا تو عقیدہ توحید آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے آپ سمجھ لیتے ہیں کیا میرا کیونکہ میرے مالک پر بھروسہ ہے اور میرا اللہ میرے ساتھ ہے پھر ساری مشکلات اس کے لئے آسان ہو جاتی ہیں ہماری کمزوری آج یہ ہے کمزوری کہ توقع لوگوں نے ظاہری اسباب پر ڈال لیا ہے ظاہری اسباب سارے اختیار کرنے چاہیے تمام ظاہری اسباب اختیار کرنے کا کی اجازت دی گئی ہے اس کا حکم دیا گیا ہے لیکن بھروسہ ظاہری اسباب پر نہیں بھروسہ نوکری پر نہیں بھروسہ یہ دنیا کی شہرت پر نہیں بھروسہ کبھی بھی دنیاوی معاملات یہ تو ٹوٹتے بکھرتے آتے جاتے کبھی عروج پاتے کبھی زوال کھاتے حالات ہیں سارے تو بدلتے رہتے ہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر توقع اللہ کی ذات پر توجہ اللہ کی ذات پر وہ جو توقع ہوگا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے تھے تو کچھ صحابہ کو تھکن محسوس ہوئی تو اللہ کی محبوب علیہ السلام نے اجازت دی فرمایا تھوڑی دیر آرام کر لو سستا لو میں بھی لیٹ جاتا ہوں حضور ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اپنی تلوار کو حضور نے نکالا اور درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دیا محبوب آرام کرنے لگے غورس بن حارس ایک شخص تھا وہ آیا کافر تھا اس نے آکے حضور کی تلوار کو اتارا اللہ کے محبوب آرام کر رہے ہیں اور صحابہ بھی دور مختلف جگہوں پہ وہ آیا اس نے وہ تلوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتاری اور اتار کر کے نا حضور کے سرحانے آکے کھڑا ہوا جب وہ کھڑا ہوا تو میرے قریب محبوب علیہ السلام نے آنکھیں کھول دی تو تلوار ہاتھ میں ہے قریب کوئی صحابی نہیں اب ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ جب تک اسباب نہیں ہوتے ہم سمجھتے ہیں ہم کمزور ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں اللہ وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج تھوڑی ہے اسباب تو وہ بنا دیتے ہیں وہ کہتے ہیں تو مجھ سے ڈر جا میں تیرے لئے ہر مشکل سے نکلنے کے لئے رستہ بنا دوں گا اور تجھے وہاں سے روزی دوں گا تیرا کبھی گمان بھی نہیں گیا ہوگا مجھ پہ بھروسہ تو کر وہ تلوار لٹک رہی تھی اس نے اتار لی اتار کر کے اس نے سمحال لی حضور نے آنکھیں کھولی تو کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا جب کوئی سپاہی نہیں ہے کوئی محافظ نہیں ہے حضور بھی آرام کر رہے ہیں اور اسلح اس کے ہاتھ میں چلا گیا نہتے ہو گئے کون بچائے گا یہ ہے وہ عقیدہ التوحید جو انسانوں کا حوصلہ پہاڑوں سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے جو پھر جگہ جگہ جھکنے سے اور چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی کمزور ڈیلنگ کرنے سے بچاتا ہے جو اسے کمزور نہیں پڑنے دیتا پھر اسے کسی جگہ ملک و ملت کا دین کا اپنی خودداری کا عزت نفس کا سودا نہیں کرنے دیتا اسے مضبوط رکھتا ہے یہ وہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اب آپ کو کون بچائے گا تو محبو مسکرائے اٹھ کے بیٹھے حضور نے اپنی دستار مبارک کو سیدھا کیا اور حضور نے مسکرہ کے فرمایا کیا کہا مجھے کون بچائے گا کریم فرمانے لگے مجھے میرا رب بچائے گا مجھے میرا رب یہ وہ عقیدہ ہے عقیدہ توحید جو چٹانوں سے زیادہ مضبوط حوصلے پیدا کرتا ہے پھر کوئی چیز انسان کو توڑتی نہیں اسے کمزور نہیں کرتی لاکھوں کروڑوں روپیہ بھی اس کے احوال میں تلزلزل پیدا نہیں کرتا کہیں وہ کمزور نہیں ہوتا مجھے میرا اللہ بچائے گا جب محبوب کریم علیہ السلام نے یہ کہا تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی وہ کانپنے لگا اس پر روب تاری ہو گیا اس کے ہاتھ سے گر گئی قربان جائیے حضور نے تلوار تھامی اور تھام کے فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا لیا ہے تلوار میرے ہاتھ آگئی اب بتا تجھے کون بچائے گا تو کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے آپ کا درگزر بچائے گا مجھے آپ کا وہ جو معافی دینے کا طریقہ ہے وہ بچائے گا تو حضور علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا توقل عقیدہ تحید کا دوسرا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان میں توقل پیدا ہوتا ہے اس کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ پہ بھروسہ کروں وہ جگہ جگہ کمزور نہیں پڑتا پھر لوگ اسے چاہے کہ پیالی پر خرید نہیں پاتے کوئی چیزیں بھی پھر اس کے مضبوط ازائم کے رستوں میں رکاوٹ نہیں بنتی بلکہ ارادے جن کے پختہ ہوں اور نرذر جن کی خدا پر ہو تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبر آیا نہیں کرتے ان کے لئے رستہ ہمیشہ آسان رہتا ہے اور تیسری اہم خوبی تیسری اہم خوبی جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے عقیدہ تحید میں وہ ہے سبر اور شکر کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر کوئی نعمت مل رہی ہے تو یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے ہے اور اگر کہیں کوئی آزمائش آ رہی ہے تو یہ بھی میرے اللہ کی طرف سے یہ خواست خوبی اسے نصیب ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کا ایک فرمان ہے حضور نے فرمایا میرا مومن ہر حال میں خوشی میں ہے اور ہر حال میں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے یا رسول اللہ کس طرح تو فرمایا اللہ نعمت دے تو شکر کر کے فائدہ لے لیتا ہے اور رب قریب مسئیبت ڈالے تو سبر کر کے فائدہ لے لیتا ہے گویا اس کا نفع ہی نفع ہے اس کو فائدہ ہے فائدہ ہے یہ کب نصیب ہوتا ہے سبر اور شکر جب انسان عقیدہ تحید کا قائل ہوتا ہے اس پر یہ اثر ہوتا ہے اہد کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر کے قریب صحابہ جام شہادت نوش کر گئے بظاہر بظاہر اس وقت حالات یہ تھے کہ کفر کو کامیابی ہے لیکن دراصل وہ وقتی ناکامی ہی بہت ساری پھر کامیابیوں کا سبب بنی وہ ایک الگ انوان ہے اس موقع پر ابو سفیان نے جب پکارا نا کہ دیکھو تمہارے کتنے لوگ چلے گئے اور ہمارے کتنے لوگ بچ گئے تو وہاں نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق حضرت عمر فاروق نے ایک جواب دیا تھا جو مسلمان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے وہاں حضرت عمر نے کہا تھا کہ ابو سفیان تیرے جو مر گئے وہ جہنم میں ہیں اور جو بچ گئے وہ اگر کلمہ نہیں پڑیں گے تو وہ بھی قیامت کے دن اسی عذاب کا شکار ہوں گے اور فرمایا ہم ہیں مومن ہم ہیں اللہ کے ماننے والے ہم ہیں عقیدہ تحید والے ہمارے جو بچ گئے وہ غازی ہیں اور جو چلے گئے انہیں اللہ نے شہادت کا درجہ آتا کر دیا ہم ہر حال میں نفع میں ہر حال مومن ہر حال میں نفع میں ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے رب کریم سے جوڑے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرے اس کی معرفت کو حاصل کرے اس کے سامنے جھکے اس کے لئے تسبیحات پڑے اس کے حضور حاضری دے حضرت عیوب علیہ نبی نام علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے ساٹھ سال تک خوشحالی رہی دولت رہی اولاد رہی جانور رہے کھانا پینا رہا ساٹھ سال تک پھر اللہ کی طرف سے آزمائش آئی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِي پھر آزمائش آئی اولاد بھی انتقال کر گئی اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حضور ارز کیا کہ مالک کیا ان کی آزمائش ہونے لگی ہے رب نے آزمانا چاہا بچے وصال کر گئے کھیتیاں اور کھلیان سب اجڑ گئی حضرت عیوب بیمار ہو گئے اتنے علیل ہوئے کہ سولہ سال ہو گئے بیمار ہیں سولہ سال ہو گئے حضرت عیوب علیل ہیں زوجہ آپ کے قریب آئیں اور آکے ارز کرنے لگی حضور سولہ سال سے آپ بیمار ہیں اللہ کے نبی ہیں اب جب دعا کرتے ہیں تو مالک کریم آپ کی دعائیں قبول فرماتا ہے دعائی کر لیں تو یہ ہے عقیدہ توحید جو انسان کو صبر سکھاتا ہے شکر سکھاتا ہے جو اسے بے حوصلہ نہیں ہونے دیتا ڈگمگانے نہیں دیتا ہلنے نہیں دیتا حضرت عیوب علیہ السلام فرمانے لگے اپنی زوجہ سے تندرستی کتنا عرصہ رہی شفاہ کتنا عرصہ رہی اولاد دولت مال کتنا عرصہ رہا کہا ساٹھ سال تو آپ فرمانے لگے جارہ ساٹھ سال بیماری اور غربت کو بھی ہو لینے دے پھر دعا بھی کر لیں گے شکواہ ایک منٹ پہ ہی شکایت ایک منٹ پہ ہی زخم پہ زخم کھا کے جی خونے جگر کے گھونٹ پی آہ نہ کر لبوں کسی یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں کہا ساٹھ سال ہو لینے تو کرتے ہیں دعا اور پھر فرمانے لگے جس حال میں میرا رب میرے لیے مناسب سمجھتا ہے میں بھی اسی حال میں راضی رہتا ہوں اللہ نے جس حال میں بہتر سمجھا میں راضی ہوں بس یہ رضا والے جملے کیا زبان سے ادا ہوئے کہ اللہ نے شفائیں عطا فرما دے تندرستیاں بھی آ گئیں کچھ وقت گزرا تو مال دولت اولاد ہر چیز اللہ نے واپس لوٹا دی ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے نا آپ کی زوجہ پوچھنے لگیں کہ ایوب یہ تو بتلائیے آپ نے سکھ بھی دیکھے دکھ بھی دیکھے تکلیف بھی دیکھی آزمائش بھی دیکھی یہ حال بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو بتلائیے گا کہ اچھا وقت کون سا تھا کس حال میں آپ خوش تھے تو جناب ایوب فرمانے لگے میں ہر اس حال میں خوش ہوں جس میں میرا اللہ مجھے رکھتا ہے اس حال میں وہ راضی میں بھی راضی جب میں بیمار تھا جب میں آزمائش میں تھا جب میں تکلیف میں تھا تو وہ دور بڑا ہی حسین تھا کیا بات تھی کہا وہ کس طرح تو فرمانے لگے چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا جب میں بیمار تھا تو وہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ پوچھتا تھا یوب تیرا کیا حال ہے فرمایا بارہ گھنٹے تو اس بات کی لذت ہی تاری رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھا ہے میں کہاں اور مالک کہاں بارہ گھنٹے تو مزہ ہی رہتا تھا اور پھر اگلے بارہ گھنٹے میں انتظار کرتا تھا کہ اللہ دوبارہ کب حال پوچھے گا فرمایا صحت تو مل گئی ہے تندرستی تو آ گئی ہے حالات تو بدل گئے ہیں پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا تو بھائی یہ سبر نصیب ہوتا ہے شکر نصیب ہوتا ہے ویسے بھی زندگی میں میں اور آپ تجربہ کر لیں ہمارے پاس جو کچھ ہے نا وہ ہماری پلاننگ کا حصہ نہیں ہے وہ خدا کی رضا کا حصہ ہے اگر ہماری منصوبہ بندیاں ساری چلتی ہوتی تو پھر معاملہ کہیں اور ہوتا مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمایا کرتے تھے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے کر دو وہ تمہیں کبھی بھی کسی جگہ بھی رسوہ نہیں کرے گا اس کے حوالے کر دو ہم جو اپنی منصوبہ بندی سے چلتے ہیں تو بہت سارے جگہوں پہ کمزوری آتی ہے مہنہ ضرور کریں جدو جہہ ضرور کریں لیکن پھر ہر ریزلٹ کو مالک کے حوالے کر دیں پھر زندگی آسان ہو جائے گی اور عقیدہ توحید پھر انسان کو اخلاص بھی عطا کرتا ہے للہیت نصیب ہوتی جب انسان اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے پھر وہ مخلص فی الدین ہوتا ہے پھر وہ ریاکاری سے تصنع سے چونکہ اس کا مقصود اللہ کو راضی کرنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارکہ تھا تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں نکلتے تھے فتح نصیب ہوتی تھی جس میدان میں کئی دفعہ ہم اسے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا اپنا ہی کارنامہ ہے میرے اندر کچھ ہے میں جدر جاتا ہوں کامیابیاں اور پھر صبح و شام لوگ اپنی تعریفوں کے پل باننے لگتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا تو مالک کا نظام ہے جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے جس رنگ میں چاہتا ہے نوازتا ہے تو فرماتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس میدان میں نکلتے فتح ہوتی تو کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ فتح شاید خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہے حضرت عمر کا دور تھا تو جناب عمر کہنے لگے نہیں فتح تو اس لیے ہو رہی ہے کہ دین سچا ہے قرآن سچا ہے اسلام سچا ہے اس لیے ہو رہی ہے تو لوگوں نے کہا حضور وہ بھی تو اس لیے لڑتے جا رہے ہیں کہ ان کا نام ہو رہا ہے آپ فرمانے لگے میں مدینے میں بیٹھ کر تمہیں بتاتا ہوں خالد بن ولید میدان جنگ میں ہے دین بھی سچا ہے قرآن بھی سچا ہے اسلام بھی سچا ہے اور خالد کا جذبہ بھی سچا ہے وہ بھی اس لیے نہیں لڑ رہا کہ میں سپا سالار رہوں گا تو لڑوں گا اور میں امیر رہوں گا تو لڑوں گا وہ بھی اس لیے لڑ رہے ہیں خالد بن ولید کہ اللہ راضی ہو جائے نبی پاک علیکسلام راضی ہو جائے قیامت میں حضور کے قدموں میں جگہ مل کہا حضور واقعی تو حضرت عمر نے ایک خط لکھا جب لوگوں کی یہ باتیں تھوڑی بڑی تو ایک خط لکھا حضرت خالد بن ولید میدان میں تھے ذرا مجھے بتلائیے ہمارے ہاں جب بڑے کو ہٹا کے چھوٹے کو آفسر بنایا جاتا ہے تو بڑا ریزائن کر کے سائٹ پہ ہو جاتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یہ کام کرنا وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہم چھوٹے کو کیسے تسلیم کر لیں لیکن ان لوگوں کا اللہ کے ساتھ اخلاص کا رشتہ انہوں نے اپنے آپ کو رب کے حوالے کیا جب وہ خط لے کر حضرت خالد بن ولید کے پاس پہنچے کہا جناب یہ خط لے لیں حضرت خالد بن ولید نے وہ خط پڑا تو جناب عمر نے لکھا تھا آپ کو میں نے معذول کر دیا ہے اب آپ سپاہ سالار نہیں رہے ایک معمولی سپاہی کی حیثیے سے لڑنا چاہے تو رہیے معمولی سپاہی ایک معمولی سپاہی کی حیثیے سے لڑنا چاہے تو میدان میں رہیں ورنہ آپ مدینے آ جائیں آپ کو کوئی اور عہدہ دے دیتے ہیں اور جس آدمی کو میں خط دے کے بھیج رہا ہوں اب یہ سپاہ سالار ہے فوج کے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ رکھا لیا اس کو چوما اور آپ نے فرمایا میں مدینے نہیں جاؤں گا میں میدان میں رہوں گا میں سپاہ سالاری کے لیے جہاد نہیں کر رہا تھا میں اللہ رسول کی رضا کے لیے کر رہا تھا میں میدان میں رہوں گا یہیں رہ کے لڑوں گا یہ اخلاص ہے یہ للہیت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے پناہ فتوحات نصیب کی اخلاص نصیب ہوتا ہے اور پھر جب اقیدہ توحید ملتا ہے تو پھر شوق شہادت بھی پیدا ہوتا ہے آج لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں وہ خوب مر جائیں گے تو قبر میں تو تھنڈ ہی بڑی ہے وہاں تو کوئی بندوبستی نہیں ہے وہاں جا کے کیسے رہیں گے وہاں تو کوئی بیڈ روم نہیں ہے میں کہا کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے جی کے دنیا سے جا اگر دس سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد پردیس سے بیٹا گھر لوٹے تو ماں اتنی گرم یوسی سے استقبال نہیں کرتی اتنی قبر میں اللہ کی رحمت اپنے بندے کا استقبال کرتی شرط یہ ہے کہ تو اس سے جڑا ہوا تو ہو جنگ خندق میں اگر تس ساد بن ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا تھا جنگ میں اور قربان جائیے ان کا عزاز یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے انہیں مرم پٹی کیا کرتے بڑی شان تھی صحابہ دیکھتے تو تڑپ اٹھتے کہ ساد کیا کیا کمال ہے یار تیرا کہ حضور تیرے ساتھ اتنی محبت کرتے تو حضرت ساد نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے جب وقیدہ تحید ہوتا ہے نا تو پھر مرنے سے خوف نہیں آتا پھر ہمارے ہاں تو لوگ سارا بند و بس جینے کے لئے کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو سکون دینے کے لئے بس کوئی بھی ایسا محول بنے کہ مجھے سکون نصیب ہو حضرت سعد بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے لگے کہنے لگے اے اللہ اگر قریش مکہ سے کوئی اور جنگ باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ اور اگر یہ آخری جنگ ہے تو پھر مجھے محبوب کے ہاتھوں میں موت عطا فرما پھر اللہ مجھے یہی وہ بھی اگر تو بہتر جانے تو حضور زہر کی نماز پڑھ کے نکلے تو ان کے خیمے سے خون نکل رہا تھا یا رسول اللہ سعد کے خیمے سے خون نکل رہا ہے حضور نے فرمایا خون نہیں نکل رہا اللہ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا حضور ان کے خیمے میں گئے انہوں نے سر حضور کی گود میں رکھا اور ان کی روح پرواز کر گئے جب عقیدہ تحید مضبوط ہوتا ہے تو قبر میں جانے کو دل چاہتا ہے پھر انسان ڈھرتا نہیں اس لیے کہ اس نے اس کے لیے تیاری کر رکھی ہوتی ہے اسے خبر ہوتی ہے کہ میں نے کس قدر زیادہ دنیا داری کی ہے اور میں نے مالک کو کتنا راجی کی ہے اسے خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنی لیے کتنی راتیں گزاری ہیں اور اس کے لیے میں نے کتنا وقت دیا ہے اسے خبر ہوتی ہے اپنی ذات کے لیے کتنے سفر کیے ہیں اور اس کے نام پر کتنا کچھ میں نے سہا ہے اسے پھر خبر ہوتی ہے کہ میں نے اپنا کیا بنایا ہے اور اس کے دین کے لیے کیا کیا ہے پھر اس کے لیے مرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا پھر تو اسے یوں لگتا ہے کہ مالک کی رحمتیں قریب کھڑی ہیں اس لیے تو صحابہ کے اندر بڑا جذبہ تھا شہادت کا حضرت عمر بن حضرت عمر بن جمعو رضی اللہ تعالیٰ اپنے چار بیٹے لے کر جنگ احد میں آئے تھے چار بیٹے چار بیٹے لے کر حضرت عمر بن جمعو آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے یہ عقیدہ ہے توحید ہے یا رسول اللہ یہ میرے قبول کر لیں خود ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے ٹانگ مبارک چھوٹی تھی قریب آئے حضرت چاروں بیٹے لائے ہوں تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کے چاروں بیٹے قبول کیے تو خود بھی انہوں نے زرہ پہن لی جنگ کا لباس پہن لیا تو فرمایا تم کہاں جا رہے ہو کیا جواب ہے صحابی کا کیا حسن ہے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جائیں گے حضور نے فرمایا کیوں نہیں تو کہا حضور پھر مجھے بھی قبول کریں چاروں بیٹوں سمیت انہوں نے شہادت قبول کی اور جب ان کی میت کو رکھا گیا دوبارہ اونٹ پر گھر لانے کے لیے تو اونٹ واپس نہیں آتا تھا بڑا اسے کھینچا گیا مارا گیا تو ان کی زوجہ سے حضور نے کہا اس نے نکلتے وقت دعا کیا کی تھی عرض کیا یا رسول اللہ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ میں واپس لوٹ کے نہیں آنا چاہتا مجھے شہادت عطا کرنا میرے بھائی عقیدہ تحید جب انسان کا مضبوط ہوتا ہے پھر اس کا شہید ہونے کو دل کرتا ہے پھر اسے آخرت میں بڑی بڑی سعادتیں نظر آتی ہیں اپنے آپ کو اپنے رب سے جوڑ کے رکھیں اپنا اپنے رب کریم کے ساتھ تعلق مضبوط رکھیں عقیدہ تحید پر ڈٹے رہیں اس دنیا میں سب سے مضبوط وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مبارک ہے اس دامن کو کبھی نہ چھوڑیں اور خوش کسمت جانے اپنے آپ کو کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ تحید عطا فرمایا ہے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کریم ہمیں اسی عقیدے پر زندہ رکھے اسی پر موت عطا فرمائے آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمين